انیس سو تیہی نوئے نا نے دی پنجاب ہومیوپیتک کالج گجرانوالا تو بیچلر آف ہومیوپیتک میڈیسنز ویچ سند لئی اور ایک شفا خانہ کھول لیا اور دی وجہ تو ڈاکٹر بھی کیلان لگ بھی پھر ڈاکٹری چھاڑ کے ٹھیکے داری کر دے رہے یعنی دریائے معاشدی خاطر مختلف کم کر دے رہے لیکن نال نال شیرو شائری تے عدوی مشاغل بھی برقرار انیس سو چوی ویچے نا دی سبتو پہلی کتاب صدای فقیر شوی سال دی عمر ویچ شائر ایتھلے نا دیا کچھ کتاباں دیتیاں جا رہی ہیں نا نے جنہا بچوں کچھ زیادہ اہم نے جڑی ایبجیکٹیو ویچ پوچھ سکتا ہے میں ہوتا دست دینا صدای فقیر یاد رکھنا انیس سو چوی چھپیسی تے شائری دی سبتو پہلی کتاب ہے دوسرے نمبر دے روبائی آتے فقیر یاد رکھنا جی اہم کتاب ہے روبائی فارسی شائری دی سنفے اور فارسی شائر عمر خیام روبائیاں دا بڑا معروف شائر ہے انہا نے چونکہ پنجابی ویچ روبائی لکھی اس واسطے نا پنجابی دا عمر خیام یا خیام پنجاب کے آجندہ روبائی اصل جی فارسی شائری دی سنفے جنہا چار مصرے دا ایک بند ہوندہ ہے پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ایک کوئی ردیف کافیہ دے ہوندے نے تیسرے مصرے ویچ ردیف کافیہ نہیں ہوندہ انہا تا کمال ہے کہ انہا نے کتابی صورت میں جڑیاں روبائیاں چھپوائیاں کوئی پانج سو تو زیادہ روبائیاں نے اور روبائی دے جنہیں ممکنہ وزن ہو سکتے ہیں کوئی چھپی اوزان نے انہا سارے اوزان ویچ روبائیاں لکھیاں نے مواتے تو آڈ اس لیبس چے شامل ہیں انہوں اگر ڈسکس کرنے ستارہ دن کتاب یاد رکھنا اپجیکٹیپ چی پوچھ سکتا ہے جنگی نظمہ نے ساریاں انیس سو پیٹھ ویچ جدو جنگ ہوئی انڈیا پاکستان دی جنگ اوفیشل 6 ستمبر تو لے کے سترہ دن تک جاری رہی سی وہ دی شدت 6 تو لے کے یارہ ستمبر تک سی لیکن ویسے ستارہ دن بند دیں